یہ بڑے دکھت خبر ہے یہ بڑے افسوسناک ایک حادثہ ہوا ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجلی ویباگ کا جو کنٹرول روم ہے جب کہیں لائن ریپیر کا آتا ہے یا شیڈ ڈون کیا جاتا ہے اور اس کو دوبارہ جو ہے وہ شیٹر کو آن کیا جاتا ہے ان کا کوئی پراپر سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اس پہ جو کنٹرول ہے ایک سسٹم پہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک بڑا ایک حادثہ ہو گیا یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی کافی حادثے ہوئے ہیں ایسے ہی ڈپارٹمنٹ کی نیگلیجنس کی وجہ سے کہ اگر آپ نے کہیں کہیں کوئی ریپیر کرنا ہے تو اس کے لئے پہلے باقیادہ ایک نوٹس دیا جاتا ہے عوامل ناس کو اور لوکل لیول پہ مطلع کیا جاتا ہے ہر خاص عام کو یہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم جو ہے یہ شہر ڈون رہے گا ریپیر کے سلسلے میں وہ یہاں دیکھنے کو ملتا نہیں ہے جس کے وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی یہاں بڑے حادثے ہوئے ہیں اور آج بھی یہ ہوا ہے یہ کنٹینیو پروسس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ سرکار کو گورنمنٹ کو کنسن جو ایڈنسٹیشن ہے اس کو سٹرک ایکشن لینے چاہیے یہاں کنسن پلیسٹیشن کے ایسے چوائے تھے لوگوں نے بھی ان کو یہ ڈیمانڈ کی ہے میں نے بھی ڈیکویسٹ کی ہے کہ ایف آئی آر جو ہے لگنا چاہیے اور جو کلپریٹس ہیں جو جن کے وجہ سے جو ریسپنسیبل ہیں اس حادثے کے ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہو اور جو جو آدمی نقصان ہو گیا ہے یہ ایک ڈیلی ویجز ہے اس میں تو اس کو جو پراپر معافضہ دیا جائے کمپنسیٹ کیا جائے اس کی فیملی کو باقیدہ طور پر ہماری یہ ڈیمانڈ رہے گی کہ ان کو ایکس گریشن رلیف ہی دیا جائے اور جو ان کو باقیدہ طور پر کمپنسیٹ کیا جائے اور ایسے کیسز ہیں سرکار میں ہم نے دیکھے ہیں کہ جہاں ڈیلی ویجز یا ایسے لوگوں کو بھی آن ایکسٹرارڈری گرانڈز سپیشل کیٹکری میں لے کے ان کو ان کو جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ بھی کیا جاتا ہے ساروں کے تحت تو یہ کل ملاقے میں یہ کہوں گا کہ ایکس گریشن رلیف دی جائے اور جو فیملیز ہے جو ان کے کتھ انکنز ہیں اب چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں اور دس بیس لوگ جو ہیں ان کی فیملی کے اس آدمی کے سر پہ تھے تو یہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے اور جو ریسپنسیبل لوگ ہیں اس حادثے کی پیچھے جو لوگ ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے سر فیملی جو پروٹیسٹ کر رہی ہے اس میں آپ کی شامل ہوئے کیا آہ کتنی دیت تک پروٹیسٹ اب میں نے ریکویسٹ کی ہے یہ کہ یہ پلیس ٹیشن کنسرن کو بھی اور جو واقین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افائیہ لگے اور شاید افائیہ لگ جاتا ہے تو یہ میں نے بھی ریکویسٹ کی ہے ان کو کہ آہ جو ہے ڈیڈ بارڈی کو یہاں سے اٹھائیں تو مجھے لگتا ہے جلدی یہ ہو جائے گا دوسرا یہ کہ ہمیں اس کا جو کلیم ہمیں انصاف چاہیے ہمیں یہ کہ اس کا کیا کلیم اور ایک آدمی جو ہے جو آدمی چلا گیا ہم مردے کہ یہ میک میں کی لاپروائی اور ان کی سازش کے تحت جو آدمی جو اس کی ڈیت ہوئی ہے اور یہ بالکل آپ انہوں نے صبح یہ آج بیجا ہے یہ یہ پچیس سال سے یہ کام کر رہا ہے یہ ڈیڈ بیزر کام کر رہا ہے پچیس سال سے کام کر رہا ہے اس کی چھوٹے بچے ہیں تو انہوں نے کام شروع کر رہا ہے تو وہاں شٹن لوگ گیا وہاں ایک کلومیٹر دور ہے صرف ایک کلومیٹر دور ہے اس میں اس میں وہ آگے دو آدمی کام کر رہے ہیں تو پیچھے سے بجلی لگا دیتے ہیں تو اس کی سازشن دور کیا ہے یہ تو بلنڈر ہے بڑا ہمیں جس سازش کے تحت کے گھر سے بلایا گیا ہے ہمیں وہ اس بندے کو سمجھ رہا جائے دیپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اس کا کہ ہمیں کلیم دیں ہمیں ایف آئی آر درد کہنا دو گھنٹے پہلے میں نے سب سے بات کیا بھی یہاں کوئی نہیں پہنچا یہ لوگوں کی ویلیو یہاں 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 جائی ہے جائی ہے جائی آئے گا تو لوگوں کا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پروٹر سوٹ کے چلا جائے گا یہ اتنا سستا ہے کوئی اتنا مارنا کو اتنا آسان ہے ان کو کیا ہے لوگوں نے موضوع کس رہا ہے یہاں یہاں بھی مزاہ کر رہا ہے یہاں ایو بورا کہ میں سوہ سے اتنا بیوزی تھا یہاں آنی سکا ایک آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ڈیتھ ہو گئی مندے کی اور آپ اتنا ہو یا ہوتا ہو گی وہ کہہ رہا میں سٹم شروع تھا